بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اپنے شہر کی شکایت کی کہ وہ بہت زیادہ اپنے دوستوں کو گھر دعوت دیتا ہے اور وہ کھانا بنا بنا کر تھک جاتی ہے اور ان کی مہمانداری کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ عورت واپس چلی گئی کچھ دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے شہر کو بلوایا اور فرمایا آج میں تمہارا مہمان ہوں وہ آدمی بہت خوش ہوا اور گھر جا کر اپنی بیوی کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے مہمان ہیں اس کی بیوی بہت خوش ہو گئی اور وقت لگا کر مہنت سے ہر چیز اچھی طرح تیار کرنے میں مشغول ہو گئی اپنے سب سے معزز مہمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس زبردست پرتکلف دعوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ اپنی بیوی سے کہنا اس دروازے کو دیکھتی رہے جس سے میں جاؤں گا تو اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا اور دیکھتی رہی کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے نکلتے ہی آپ کے پیچھے بہت سے حشرات بچھو اور بہت سے محلک حشرات بھی گھر سے باہر نکل گئے یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر وہ بہوش ہو گئی جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہوتا ہے تمہارے گھر سے مہمان جاتا ہے تو اپنے ساتھ ہر طرح کے خطرات مشکلات ازمائشیں اور محلک جاندار گھر سے باہر لے جاتا ہے اور یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جو تم محنت کر کے اس کی خدمت کرتی ہو جس گھر میں مہمان آتے جاتے رہتے ہیں اللہ اس گھر سے محبت کرتا ہے اس گھر سے بہتر اور کیا ہو کہ جو ہر چھوٹے بڑے کے لئے کھلا رہے ایسے گھر پر اللہ کی رحمت اور بخششیں نازل ہوتی رہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی کا بھلا چاہتا ہے تو اسے نوازتا ہے انہوں نے پوچھا کسی نام سے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا مہمان اپنا نصیب لے کر آتا ہے اور جاتے ہوئے گھر والوں کے گناہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے میرے عزیزو جان لو کہ مہمان جنت کا راستہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کے ساتھ بے لوس ہو